مغلوں کا راج تھا مغلوں کے دورہ آکرمن ہوا ہمارے دھارمی کستھلوں کو توڑا گیا نالندہ جیسے ہمارے گیان بیگیان کا کیندر کو توڑا گیا جس کھلجی نے یہ سب کام کیا آج بکتیارپور جیسے سہار یا بیگو سائے جو بھی ہے یہ تو آجادی کے سمائے ہی ان ناموں کو گلامی کے نام کو ہٹا دینے کی جورت ہے اگر میری سرکار بنے گی تو گلامی کے سارے چھنوں کو راج سے ہٹا دوں گا چاہے بکتیارپور کھلجی کا نام سے ہو چاہے کسی کے نام سے ہو یہ تشتی کرن کی راجنیت نہیں کیونکہ یہ کوئی بھارت باسی مسلمان بھی کوئی مغل کے بنسج نہیں ہیں یہ ہمارے ہی بنسج ہیں مکہ منترے جے آپ اتنے کمجور ہیں بوٹ کے لیے کہ بیہار میں دنگائیوں کو چھوڑ رہے ہیں اور ہندووں کو فسا رہے ہیں اور یہ بہت دن نہیں چلے گا اور یہ اس پر آپ سے آگڑا کروں گا کہ دنگائیوں کو فسائیے اور ہندووں پر جھوٹا مقدمہ واپس لیجیے موگری لال کے حسین سپنا دیکھنے میں کون منا کرے گا بننے خوب سپنا دیکھا اسی لیے مجھے سپنا دیکھنے میں کسی کو منا نہیں ہے لیکن دیش کی جنتہ اور بیہار کی جنتہ نے اپنا پردان منتری نارندر موڈی کو دوہزار چوبیس کے لیے بھی مان لیا ہے اس لیے پردان منتری کا تو پد ہی نہیں کھا لیا ٹھیکے دار کوئی نہیں ہے لیکن تشتی کرن کرنے والوں کو اب راج کی جنتہ ماپ نہیں کرے گی بوڑ کے کھاتے ہم نے کہا تھا روم جل رہا تھا نیرو بنسی بجا رہا تھا اسی طرح سے بیہار کے مکہ منتری نالندہ جل رہا تھا ساساران جل رہا تھا اور مکہ منتری آج بھی پردان منتری بننے کے لیے لگتا ہے کہ ٹوپی پہنے بغیر پردان منتری بڑھی نہیں پائیں ستا پہ